بچوں کی ماشاءاللہ اللہ علیہ وسلم機 سبھیکا تجھتا رہا مجھے دلدہ سکھا تک دباؤی میں یہ سکھا کانعاب دلائے مدد و شعبات معاہ تمام حسانی خوشات کی منیار ہے انغیبت کرنا انغیبت کرنا انسان کی اپنی کوشش ہے ماہارا منستخارا وہ کبھی پرشان نہیں ہوتا جو اللہ سے خیر تلا کرتا ہے اننالحقہ سکین مریم اننالباطلہ انباطلہ مخفیق غبی انحقرام اگر خوشتوان رہتا ہے اکافر احکام و باقی و حلقہ مگر جنوبا باقی اللہ وطن اللہ وطن اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد میکو فرد میکو فرد اللہ وطن 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 ماشاءاللہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ السلام من صبرہ زفرہ جس نے صبر کیا وہ کامجاب ہوا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد عوض اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ السلام من صبرہ زفرہ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا البخل و آرم کنیوسی زلت ہے العلم و وراست غریمت و مل میں بے سرین وراست ہے من جدہ و جدہ جو پوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے المال و معدتالشاوات مال تمام نفسیاتی بنی احجب تمام نفسیاتی بنی محطی ہوائشات کی بنیاد ہے علیہ مغراست محطیم کریمتوں میں بہترین وراست ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد تمام وہ مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور بالخصوص جو اس مسجد سمیٹی کے لوہ حکیم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور بالاخص استاج صوفی صاحب اور چچا منظور حسین صاحب کی روح کو سواب پھنچانے کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ان کی اس ولادت کے موقع پر کیونکہ جب بھی کسی امام کے ہاں ولادت ہوتی تھی تو امام کے چاہنے والے امام کو مبارک بات دینے جب آتے تھے تو امام سے کوئی نہ کوئی حدیعہ ضرور لے کے جاتے تھے تو پروتگار آلم نے یہ ہم شیعانِ علی کو یہ سعادت بکشی ہے کہ ہم ہر امام کی ولادت منا کر اور واقعاً اگر ہم شہوری طور پر آئمہ سے توسر نہیں کرے گے اور امامِ رضا کی باردہ میں ان کے اس نیت پرزند کی مبارک بات شہوری طور پر پیش نہیں کرے گے اور شہوری طور پر کوئی حدیعہ نہیں مانگیں گے تو اس وقت تک وہ ہمیں کسی حدیعہ سے نہیں نوازیں گے کیونکہ قرآنِ مجید کا قانون ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے سوال کرے تاکہ میں انہیں عطا کروں تو پرورتی جارِ عالم جو خالے کے کائنات ہے وہ بھی بغیر سوال کے عطا نہیں کرتا تو اسی طرح محمد والے محمد کہ یہ جو ایام اللہ ہیں جو آج کا دن یہ عظیم دن تھا تو ان دنوں کے اندر ہمیں جو سب سے زیادہ چیز جس کے طرح مترجع ہونا چاہیے کہ ہم عالمہ کے باردہ ہمیں اپنے اس نظرانے کو جو ہم مبارک بات کی صورت میں پیش کریں اور ان سے مارکت کی اور ہدایت کا توفہ جو ہے وہ ان سے طرف کریں ایک طرف آواز بنم ضرور بھیجے محمد والے محمد تو میں نے آپ کے سامنے آیت چلاوت کی آپ کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں یہ بچے جو اس آیت کریمہ میں ایک انتہائی اہم قانون بیان کیا ہے کہ اللہ من تابع کہ جو انسان اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور توبہ تمام نہ ہوتا ہے پلٹ کر واپس چلا جانا پلٹ نہ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لاتا ہے اور آخری کام وَا عَمِلَ سَالِحًا اور عَمَلِ سَالِحًا کرتا ہے اب یہ تین کام ہیں اور اس کا جو انعام قرآن نے بتایا ہے اس سے بڑھ کے کسی آیت میں کوئی انعام ذکر نہیں ہے آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جو سب سے بڑا انعام جس آیت کریمہ کے اندر پروردگار کو اتنا بڑا انعام نہیں ملے گا اب ظاہری بات ہے جب اس کائنات میں سب سے بڑے انعام کا اعلان ہو رہا ہو تو ہمیں بھی متوقع رہنا چاہئے کہ یہ کن اعمال پر ہمیں انعام مل رہا ہے سب سے پہلے قرآن نے کہا ہے جو شخص اپنے سابقہ گناہوں پر سابقہ نافرمانیوں پر تائب ہوگا توبہ کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کا گوبارہ ایک دفعہ اعادہ کرے گا اور پھر تیسرا کام کے اس کے بعد جو اس نے برائیاں کی ہیں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ فَأُلَعِكَ یہ وہ لوگ ہیں کہ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَات پرودگار عالم ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا اب دیکھیں ایک انسان پچاس سال تک گناہ کرتا رہے ساٹھ سال تک گناہ کرتا رہے اور اس کے گناہوں کی تعداد اسے بھی علم نہ ہو کہ میں ایک دن میں بعض اوقات وہ کتنے گناہ کبیرہ کرے اور ساٹھ ستر سال گناہ کرنے کے بعد وہ انسان ان گناہوں سے توبہ کرے اور پھر اس کے بعد ان گناہوں سے پرہیز کرے ترک کر دے تو یہ کوئی روایت نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو شخص بھی توبہ کرے گا اور اس کے بعد اپنے برے احمال کو چھوڑ کر اچھے عمل انجام دے گا اس میں جتنے برانیاں کی ہے ان تمام برانیوں کو اللہ بکشے گا نہیں بلکہ ان تمام برانیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا میں نے کہ اس سے بڑی اور کوئی آیت آپ کو اور کوئی انام نہیں ملے گا ایک انسان نے گناہ کیا ہے اور جب قیامت والے دن کو اس گناہ کو دیتے گا تو وہ گناہ نہیں بلکہ حسنان کی صورت اس کے سامنے پیش آ جائے تو قرآن مجید جو کہ ہمارے لئے زندگی کا لاحیہ عمل ہے واقعا اگر ہم آج کی رات پتت اس ایت آیہ کریمہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لئے کوشش شروع کر دیں اور ہم نے توصل کس ذات سے کرنا ہے آج کی رات امام محمد تقی جواد روح دیمی ذات در اللہ سلام جو شخص ماتون سے پوچھ رہے مولا توبہ کیا ہوتی ہے مولا فرماتے ہیں کہ توبہ کسی چیز کے ذکر کا نام نہیں ہے بلکہ مولا فرماتے کہ کیا ندامت کے علاوہ بھی کوئی توبہ ہے جو شخص بھی کوئی گناہ کر کے اگر اس پر نادم ہو گیا تو ماتون اس میں توبہ کر لی لیکن اب اس میں یہ کرنا ہے کہ جب نادم ہوا ہے تو اس کے بعد پھر اس خونہ کا دوبارہ تقرار نہ کرے کوشش کرے کہ مصمم ارادہ کرے کہ پروردگار عالم جو غلطی میں پہلے کر چکا ہوں آئندہ اس غلطی سے توبہ کرتا ہوں اور پھر اس غلطی کا کبھی بھی اعادہ نہیں کروں گا ایک دفعہ بابا ابن ضرور بیٹی محمد والے محمد پر رسول مولا اکینات کو خطاب کرتے فرماتے کہ یا علی من احبا این یلت اللہ سبحانہ و تعالی کہ اے علی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے اس حال میں ملاقات کرے کہ فقط رفعہ درجات ہو کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر چکا ہو و یبدل اللہ سیعات ہو حسنات اور اللہ اس انسان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے تو وہ میرے بیٹے محمد تقی جواب کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے ماشاء اللہ بے شاہ ہوگی اللہ کے رسول مولا کائنات کو فرمارے کہ اے اے ایک تو اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا اور اس انسان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا اور میں نے عرض کیا کہ جو بھی روایات ہیں یہ انہی آیات ہی کی تفسیر ہوا کرتی ہے اور اس کی سب سے ہمیں ہر امام کے بارے میں اللہ کے رسول نے انتہائی خوبصورت بات کی ہوئی ہے پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کی سماعت کی نظر کی تھی امام علی 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 اللہ علی 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 وہ حدیث کسی کو یاد ہے جس میں والا کائنات نے فرمایا تھا ساتھ کیا کرے گا یاد ہے کوئی پاک دن پہلے موضوع کہ پروردگار عالم اس انسان کا حساب بہت ہلکا لے گا یحاسب حساب یسی را جس کے دل میں امام علی نتی علی 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 درجات بھی کر دی جائیں گے اور اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو ہمیں ان راتوں کے اندر پروردگار عالم سے ان عائمہ کی مرفت حاصل کرنی چاہیے ایک روایت جو کہ شاہ عظیم الحسن جو کہ امام محمد تقی علی صلی علی کے ہم آس رہے ہیں انہوں نے امام سے نکل کی ہے اب اس میں میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے بلکہ جناب عیسیٰ کی اللہ کے رسول ایک روایت بیان کرتے کہ حواریوں نے پوچھا کہ اے نبی اللہ ہم کن مجالس میں جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ نے جواب دیا ان مجالس میں جاؤ جس میں تمہارا علم بھی بڑھے اور جس میں تم آخرت کی طرف راغب ہو اور تمہارے کردار میں بھی تبدیل لی آئے تو مجلس اللہ کے رسول فرواتے کہ مجھ محمد کو پسند ہے کہ جس میں یہاں پہ آئے ہیں آنے سے پہلے اگر آپ کے علم اور اس مجلس کے بعد اس جیشن کے بعد بھی اگر آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا تو گویا آپ رسول اللہ کی پسندیدہ مجلس میں نہیں آئے ایسی مجلس میں آپ نے شرکت نہیں کی جو اللہ کے رسول کو فسان ہو اب یہ امام محمد تکی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت جو کہ اپنے اجداد سے نقل دکھتے ہیں کہ مولا کا اجداد فرماتے ہیں کہ ما حارا من استخارا کہ وہ شخص کبھی بھی حیران حیرانگی میں نہیں رہتا پریشانی میں نہیں رہتا جو استخارا کر لیتا استخارا کا کیا مطلب ہے ہم جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دکان ہے تو اس میں ہم حدیث قصہ کا پرگرام رکھاتے ہیں تو جو بھی اللہ سے خیر طلب کرتا ہے امام طلب یہ بغیر کوئی بھی کام شروع کر دیا تو معکوم فرماتے ہیں کہ اس کام کے اندر وہ پریشانی اور مسئیبت ضرور دیکھے گا اور پھر امام فرماتے وہ انسان کبھی نادم نہیں ہوتا جو مشورہ کر لیتا ہے اور آپ نے دیکھتا ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان مصمم ارادہ کر چکا ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا لیکن کسی سے مشورہ کرتا ہے تو وہ اس کام کی ایسی اسے کوئی برائی اور نقص بتاتا ہے کہ انسان اس کام سے رک جاتا ہے اور پھر اللہ کا شکر کرتا ہے کہ میں نے کسی پڑے بچے انسان سے سمیدار انسان سے مشورہ کر لیا پھر مولا فرماتے ہے کہ اے شاہ عبدالعظیم آپ اگر سفر کریں تو رات کو شروع کریں یہ مولا کائنات کی روایت ہے جو امام محمد سکی تک ہم سے پہنچی ہے کہ فرماتے ہیں رات کو سفر کرو کیوں کیونکہ رات کے وقت زمین کو لپیٹ کیا جاتا ہے اس طرح لپیٹ جاتا ہے جو سک میں نہیں لپیٹ جاتی اور رات میں سفر تھوڑے وقت میں زیادہ تہہ ہوتا ہے اب یہ ایک معفوم امام نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی سفر درپیش ہو تو کوشش کرو کہ اگر رات کو سفر کرو گے تو تمہارا وقت بھی بچے گا اور اس وقت تمہیں کم وقت میں زیادہ مصافت تہہ کر سکو گے اور آخر مسیحت جو امام علیہ السلام نے فرمائی کہ اے شاعت العظیم صبح صویرے اپنے کام پر نکل جایا کرو کیوں کیونکہ جو صبح کا وقت ہے صبح کا کون سا وقت طلوع آفتاد سے پہلے کا وقت وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس وقت کے اندر بے پناہ برکت رکھی ہے جو شخص بھی طلوع فاجر سے پہلے بیدار ہوگا وہ جس پسند کا رزق مانگے گا اگر علم کا رزق مانگے گا تو پروردگار عالم اسے علم کا رزق عفت و پاک گام نہیں عطا ہوگی مانگے گا تو پروردگار عالم اس کے مانگے رزق عطا کرے گا اور یہی وہ وقت ہے جس میں من و سنوہ نازل ہوتا تھا تو اس کے لئے کوئی چیز باقی نہیں ہوتی تھی تو گویا معقوم فرمانا چاہتے جو شخص بھی اس وقت تک سویا رہے کہ سور سنوہ ہو جائے تو گویا وہ ہر قسم کے رزق سے اور اللہ کی ہر قسم کی پردگ سے محروب ہو جاتا ہے ایک دفعہ باوات بلند روض بیدی محمد والے محمد اللہ 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 اور جیسا کہ قبلہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے سب سے کم سن امامت کے درجے پر فائد ہونے والے پہلے امام امام محمد تقی جلجواد علیہ صلی اللہ 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 نے فرمایا کیونکہ ان کی جو والدہ جرامی تھی ان کا تعلق افریقہ کے خاندان سے تھا اور افریقہ کے اندر کیا ہوتے بلعموم وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا رنگ سفید نہیں ہوتا تالہ ہوتا ہے اور یہ وہ واحد امام ہیں یہ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آئند ماں کی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے کہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو امام رضا کے اپنے سگے بھائیوں نے ان امام کو ان امام پر یعنی ان کی والدہ پر وہی جو بات بولی جو قرآن میں حضرت مریم کے لئے بولی گئی تھی کہ جب حضرت مریم جناب عیسیٰ کو لے آئی تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا کہ یہ تم نے کیا غلط کاری کی ہے مریم کے یعنی اس بیٹے کو امام کے بیٹے کو ان کے اپنے بھائی تسلیم نہیں کرتے تھے اور یہ بہت بڑا امام کے لئے جو صدمہ تھا انتہائی تقلیف تھی کیوں ایک دفعہ دشمن الزام لگاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دشمن ہے ان کا کام ہی الزام لگانا ہے لیکن جب خاندان کے اندر سے لوگ اس طرح کے سوالات اتھانے شروع کر دیں تو یہ انتہائی تقلیف تھی لیکن یہ ہمارے آئند مدیز مدیز کہ جب امام ارزا علیہ سلام اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت ان کے بھائی عبداللہ بن موسیٰ جو کے انتہائی بزرگ بھی تھے ان کی پیشانی پر محراب تھا اور بہت لیگ انسان تھے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی اور شیعوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس مقام پر بیٹھے یہاں پر امام رضا خود تشریف فرما ہوتے تھے یعنی مسند امامت پر بیٹھے اب دیکھیں ہمارے دو امام ہیں جن کی امامت کا پہلا دن ایک شرعی حکم بتانے سے شروع ہوتا ہے پہلا امام آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کہ سب سے پہلی جو امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کی شہادت کے بعد امام ذہن العبدین علیہ صلی اللہ سلام سے مسئلہ پوچھا گیا تھا جو بیویوں نے پوچھا تھا کہ اے فرزند رسول ہمیں بتائیں کہ ہم خیموں کے اندر جلتے ہوئے خیموں میں جان دے دیں یا باہر نکلیں تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ اے بیویوں جان بچانا واجب ہے اور آپ باہر نکلیں یہ وہ امام اور دوسرے امام محمد تقی علیہ صلی اللہ سلام جب ان کے چچا مسند امامت پر بیٹھے اور دور دراز سے اور قرب جوار سے آئے ہوئے ہزاروں افراد جو کہ امامت کی تلاش میں آئے تھے ایک امام کی شہادت کا پرسہ دیں اور دوسرے یہ بیٹھے انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے تو ایک شخص نے ایک سوال کیا کہ جب کوئی انسان کسی جہانور کے ساتھ خدا نہ خاستہ بد خیر نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو جو انہوں نے جواب دیا تو وہ جواب سے بتمند نہیں ہوا اور کچھ حقرات ایسے تھے جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ اللہ محمد بھائی حکمد ان کی حدیث سنی ہوئی تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ صلی اللہ کے بعد امام مت کبھی بھی دو بھانیوں میں بیٹھی نہیں ہوگی اب ان کے لئے بھی واضح تھا کہ یہ جو مسلج پہ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں امام رضا علیہ صلی اللہ کے بھائی ہیں ان کے بیٹے نہیں ہیں ان کے لئے واضح تھا لیکن تمام افراد کوئی نہیں تھا جب زبنات حالت میں داخل ہوئے اور اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کر کھینچا اور کہا دو چیزیں امام نے بیان فرمائی کہ ایک آپ اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہیں جہاں پر بیٹھنے کے اہل نہیں تھے اور دوسری چیز امام نے فرمائی کہ آپ ایک سوال کا یعنی جس سوال کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے علم نہیں ہے آپ اس کا جواب غلط کیوں دے رہے ہیں یعنی دو چیزیں ایک جہاں جس چیز پر آپ کا حق نہیں ہے وہاں پر آپ بیٹھے ہیں تو آپ حق غصب کر کے بیٹھے ہیں دوسرا جب تک علم نہ ہو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے تو امام نے ایک مسئلہ بھی بیان کرمایا اور اس کے بعد روایہ متعدد ہے کہ ایک ہی وقت میں تیس ہزار سوالات امام سے پوچھے گئے امام نے انہا تسلی بخش جواب دیا تب جو اس وقت کے شیعہ تھے ان کو علم ہوا کہ امام رضا کے بعد ہمارے وقت کے امام وہ امام محمد تقی الجواد ہیں ایک دفعہ آواز ابن ضرور بھی محمد والے محمد بس ایک واقعہ امام کے امام رضا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب خراسان میں تھے تو اس وقت امام نے ایک حق لکھا امام محمد تقی صلی اللہ صلی اللہ کی طرف اب اس میں کی ہمارے درس بھی ہے اور امام نے یعنی دو خط جو میری نظروں سے گدرے ہیں انہوں میں سے ایک خط یہ ہے کہ امام نے لکھا کہ اے میرے فرزند مجھے پتا چلا ہے کہ لوگ جب آپ کو مسجد میں لے کے آتے ہیں تو آپ کو باب صغیر چھوٹے دروازے سے لے کے جاتے ہیں اب یا کرو رواز نے دو چیز بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام کے گھر کے دو دروازے ہوں ایک مرکزی دروازہ اور یا پھر مسجد کے دو دروازے ہوں ایک مرکزی دروازہ اور ایک چھوٹا دروازہ امام نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ جو خادم جو شیعہ آپ کو گھر سے مسجد کی طرف لے جاتے ہیں اس وقت امام کی عمر مبارک چار پانچ چھے سال بنتی ہے تو اس وقت آپ کو جب لے جاتے ہیں تو باب سغیر سے لے جاتے ہیں چھوٹے دروازے سے امام نے فرمایا یہ اس وجہ سے لے جاتے ہیں کہ وہ بخیل ہیں اور بخل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ جو امام ہے وقت کے آپ کے ہاتھ سے کسی تک خیر نہ پہنچے کیونکہ مرکزی دروازے پر امام کی زیارت کا بھی رش لگا رہتا تھا تو وہاں سے جب نہیں لے کے جائیں گے تو بہت سے لوگ زیارت سے بھی محروم ہو جائیں گے ایک فرمایا کہ مرکزی دروازے سے جایا کریں اور آیا کریں دوسرا فرمایا کہ جب بھی گھر سے نکلیں درہم و زیندار اپنے پاس رکھیں جو بھی سوال کریں اس کو ضرور عطا کریں اور تیسری بات امام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس تمہارے چچا میں سے کوئی آئے تو اس کو پچاس دینار کم مستم عطا کرو اب یہ ایک دینار میں نے عرض کیا ہے کہ آج کے دور کا پچاس ہزار روپیہ پاکستانی ایک سے زیادہ بنتا ہے اور چند دینار انسان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہوتے تھے کیونکہ دینار سونے کا ہوتا ہے اب امام نے ہمیں ایک سبق بھی دیا ہے کہ جب تمہارے چچا آئیں تو کم مستم عطا کرو اب یہ تو ہر انسان اپنی غصت کے مطابق کرے گا تو امام کو اب امام حکم دے رہے کہ پچاس دینار کم مستم ان کو دو اس سے زیادہ جتنا تم دے سکتے ہو دو اور پھر فرمایا کہ اگر تمہاری پھوپی ان میں سے کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ تو ایک فرزن تھے لیکن امام موسیٰ قاضی علیہ السلام کی 38 یا 40 تک تعداد لکھی ہوئی ہے کہ اگر پھوپیہ آئے تو ان کو بھی کم مستم پچیس دینار دینا اور پھر امام نے فرمایا کہ انفاق کرنے میں کبھی بھی اپنے رب سے غافر نہ رہنا کہ تم اس وجہ سے انفاق روک دو کہ پروردگار عالم جو مجھے رزق دے رہا ہے وہ کم ہو جائے گا ماتوں فرماتے کہ تم اپنے رب کے بارے میں شک نہ کرنا تم جتنا زیادہ انفاق کرو گے پروردگار عالم اس سے زیادہ تمہیں بڑھ کر عطا کرے گا تو یہاں پر ہمیں واقعا یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اسی ایک روایت کے اندر معصوم نے بہت سے پیغامات دیئے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلاح رہنی کرنے چاہئے خطوصا جس کے پاس جتنا مال ہے جتنی بساط ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ انفاق کریں اور سب سے زیادہ جاں پر امام فرما رہے ہیں کہ غریبوں کے بعد جو سب سے زیادہ جو حق ہے وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کا ہے اب یا پر امام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا جو چچا غریب ہو اس کو دو اور جو امیر ہے اس کو نہ دو بلکہ امام نے مطلقا فرمایا ہے اگر تمہارے پاس سروت ہے دولت ہے مال ہے تو سب سے قریبی رشتہ انسان کا اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے بعد وہ چچا اور تھپی کا ہوتا ہے تو امام نے بقیدہ حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ مالی طور پر بھی کی معاملت کرتے رہو اور بھی جو ایک چیز کے ہم ہمیشہ جب بھی باہر جائیں تو ہماری جیب میں یہاں پر جو امام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ حرقم ہونی چاہیے کیوں کسی بچ بھی کوئی محتاج تمہیں راستے میں مل سکتا ہے کیونکہ آپ پران کی آیات پڑھیں تو اس میں غریب لوگوں کا بھی ذکر ہے فقیر جن کے پاس سانتہ نہ ہو مسکین اور اس کے ساتھ وَبْنُ السَّبِیلِ وہ افرام جو مسافر ہیں لیکن اب سفر کے اندر ان کا کیا ہے ختم ہو گیا ہے مال اب اپنے بطن میں تو امیر ہے لیکن پردیس کے اندر غریب ہیں تو پران میں کہا ہے کہ ایسے پردیسیوں کا بھی خیار رکھو تو یہاں پر ہمیں امام کی اس نصیحت کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مال لے کے جانا جاہیے بس ایک روایت کہ اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں خربانتا ہے کہ ازار رضائی تو جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں اب یہ پردیسی ایدم کہہ رہا ہے کہ میں جب کسی بھی انسان سے راضی ہوتا ہوں بارک تو میں اس کے رزق مال اولاد ہر چیز میں مرکت پیدا کر دیتا ہوں وَلَا لِ برکتی منتحہ اور مجھ اللہ کی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے یعنی جب اللہ کسی کے مال میں کہہ کہ میں جس سے راضی ہوتا ہوں اس کے رزق میں اور ہر کسی کے رزق میں برکت اتا کر دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے یہی پر یہ حدیث کچھ سے جملے ہیں کہ خود اللہ کلام کر رہا ہے وَإِذَا غَذِبْتُو ہے وہ سات نسلوں تک سفر کرتی ہے اگر ایک انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو فقط اسے نہیں اس کی اولاد کو سات نسلوں تک اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے تو یہ ہمارے لئے بھی ایک بہت بڑا ثبت ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد اور اپنی ذریت کے لئے ہم کو ایسا کام کر جائے کہ خود بھی اللہ کی رحمت سے مائیوں نامنید ہوں اور اللہ کی رحمت ہم سے رک جائے اور سات نسلوں تک جو ہماری نسلیں بھی اس ایک گناہ کا خمیازہ بھگتی رہے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جو اللہ کی رحمت اور اُس کی برکت کا سبب بنتے ہیں پروردگار تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ محمد اور ان کی پاک آتا ہماری یہ قریر سے عبادت اپنی بار کا ہمیں نظور مکور فرما موسیقی